خوبصورت وڈن اپاکسی پروڈکس بنانے کے لیے وڈ سرفیس پاکستان بھر سے مختلف اقسام کی لکڑی جمع کرتا ہے سب سے پہلے وڈ سیکشن میں لکڑی کو پلانکس میں کاٹ کر سیزن کیا جاتا ہے ٹیبل ٹاپ بنانے کے لیے لیولنگ پروسیس میں لکڑی کے تختوں کی سطح ہموار کی جاتی ہے سینڈنگ پروسیس میں رگڑائی کے عمل سے لکڑی کے گرینز کو مزید نمائع کیا جاتا ہے دیدہ زیب کافی ٹیبل اور سائٹ ٹیبل بنانے کے لیے لائی وڈن ایجز کو برننگ کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے جہاں وڈن لوگز پر خاص قسم کا مکسر لگا کر ہائی وولٹیج کرنٹ کے ذریعے لکڑی کو جلایا جاتا ہے جس سے لکڑی میں مختلف پیٹرنز نمائع ہو جاتے ہیں سلائیور کی مدد سے ان پیٹرنز کی صفائی کر کے سینڈنگ پروسیس کے بعد انہیں ریزن پورنگ سیکشن میں بھیج دیا جاتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے سب سے اہم مرحلہ جسے ریزن اپوکسی آٹ کہا جاتا ہے اس مرحلے میں آرٹسٹ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی مدد سے مختلف رنگوں اور ٹیکسٹرز کی ریزنز تیار کرتا ہے ریزن اور ہارڈنر کی مخصوص ریشو کو ملا کر کیمیکل ریسپی تیار کی جاتی ہے اور پھر وڈ سیکشن سے لائی گئی لکڑی کے تختوں کو ڈیزائن کے حساب سے فکسچر میں سیٹ کیا جاتا ہے بچی ہوئی خالی جگہ کو ریزن سے فل کرنے کے لیے شیشے اور سیلیکون کی مدد سے بند بنائے جاتے ہیں جس کے بعد ریزن آٹسٹ نہایت مہارت سے تیار کیمیکل ریسپی کو فکسچر میں ڈالتا ہے موسم کی مناسبت سے ریزن پورنگ کا عمل تہ بہ تہ ایک خاص وقفے کے بعد کیا جاتا ہے ریزن جب مضبوطی سے لکڑی کے تختوں کو پکڑ لیتا ہے تو دوبارہ اسے سینڈنگ پروسس سے گزارا جاتا ہے رگڑائی کے بعد سمودھ سرفس پر فائنل کوٹ کیا جاتا ہے فائنل کوٹ ٹوم میں ٹرانسپیرنٹ ریزن کو پروڈکٹ پر ڈال کر ہائی گلاس وڈن اپاکسی پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے فائنل کوٹ بھی مختلف لیئرز میں کیا جاتا ہے اور ہر لیئر کے بعد ہیٹ گن کی مدد سے ریزن کیمیکل کے ببلز ریموو کیا جاتے ہیں جس کے بعد تیار وڈن اپاکسی ٹیبل ٹاپس کو میٹل بیس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اس طرح ووٹ سرفس کمپی ریزن اپاکسی آرٹ کے ذریعے تیار کردہ دیدہ زیب اور چمکدار وڈن اپاکسی پروڈکٹس نہ صرف پاکستان میں سپلائے کرتی ہے بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے وڈن اپاکسی پروڈکٹس بنانے کے لیے سب سے اہم کمپوننٹ ہوتا ہے نیچرل وڈ اور اس وقت ہم موجود ہیں وڈ سرفس کے وڈ سٹاک سیکشن میں جہاں پر یہ جو وڈ پرچیز کرتے ہیں پاکستان بھر سے اور زیادہ تر شیشم اور کیکر کی لکڑی جو ہے وہ لی جاتی ہے کیونکہ شیشم کے جو گرینز آتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت وہ پرائم لکڑی سمجھیے آتی ہے اس کے علاوہ سکائز دا لیمٹ ہر قسم کی لکڑی جو ہے یہاں پر انہوں نے سٹاک کی ہے مینگو ہے جامن ہے اور کلائنٹ اپنی ریکوائمنٹ کے مطابق چاہے کلائنٹ خود سے لکڑی لائکن کو دے اس کی بھی یہ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں تو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وڈ کے پلانکز کو سیزن کرنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف لکڑیاں ہی پڑی وڈ کے لاغز کے پلانکز ہی نہیں بنائے ہوئے بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائیو ایجز بھی پڑے ہوئے ہیں اور یہ بڑے خوبصورت جو جڑ ہے جڑ کو کاٹ کے درخت کو بنایا گیا ہے یہ جو قدرتی اللہ نے ایک ٹیکسر دیا ہوتا ہے یہ اہم طور پر تو ٹیمبر کے لیے ایک سکرپ ہوتا ہے لیکن یہ اس سکرپ کو یوٹلائز کرتے ہیں اور اس سے بڑے خوبصورت یہ کافی ٹیبلز بن سکتے ہیں اور مختلف قسم کی اس طرح کی پروڈکٹ بناتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی پورا درخت ہے جس کے مختلف پلانکز کاٹ کے لیے رکھے ہیں اور اس کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ درختوں کی جڑ ہوتی ہے اور اس جڑ کو یہ عام طور پر تو سکرپ ہوتا ہے ٹیمبر کے لیے لیکن یہ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں چاہے لکڑی کو دیمک لگ جائے جل جائے یہ لوگ اس کو بہت ہی خوبصورتی سے اس کو صاف کر کے اور ایک پڑے خوبصورت پروڈکٹ کے اندر بنا رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی اللہ نے نیچرلی ان کا ایک یونیک جو ہے وہ ڈیزائن بنایا ہوتا ہے اچھا یہ جو پلانکز ہیں ان سے بنتی ہیں زیادہ تر جو ہے ٹیبل ٹاپس اور سب سے پہلے ان پلانکز کو بھیجا جاتا ہے لیولنگ کے لیے لیولنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں اس کی سرفس کو سمودھ کیا جاتا ہے اور پھر ساتھ ہی لیول ہونے کے بعد کٹنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے یہاں پر ان کے ایکسپورٹ ورکرز جو ہیں وہ ان لاؤس کو کلائنٹی ریکوائمنٹ کے مطابق ساتھ پہ ہیں تاکہ ایک سائز بنایا جائے ان لاؤس کا اور کٹنگ کے بعد یہ مشینز کے بریئے جو اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور کٹنگ کے بعد ان لاؤس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے بافنگ کے لیے بافنگ اور سینڈنگ کا پروسیس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو وڈ کے نیچرل گرینز ہوتے ہیں اس کو مزید ابھارتا ہے اور اسی سے پھر جب اس کے اوپر کیمیکل اپلائے ہوتا ہے تو یہ مزید نکھر کے خوبصورت ہو کے اس سامنے آتے ہیں اور یہی ان پروڈکٹس کی اصل خاصیت ہوتی ہے اچھا نہ صرف ایک تو نیچرل گرینز ہوتے ہیں اور جساں میں نے آپ کو بتایا کہ لکڑی جتنی بھی خراب حالت میں ہوگی اس کو زیادہ ترجیح دیں گے اس سے پروڈکٹس بنائیں گے تو بڑا انٹریسنگ پروڈکٹ ہوتا ہے وڈ برننگ کا اب آپ کو آگے چل کے وہ دکھاتے ہیں کس طریقے سے وڈ کو برن کیا جاتا ہے اور اس میں مزید نیچرل اور خوبصورت سا پیٹرن جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے آئیے نیچرل وڈ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت پیٹرنز قدرتی طور پر رکھے ہوتے ہیں اور وہی پیٹرنز جو ہیں اس کی خوبصورتی ہوتے ہیں جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جگہ جگہ سراخ ہوئے ہیں انہی جگہ کو فل کیا جاتا ہے مختلف کلرفل ریزن سے اور ایک وڈن اپوکسی پروڈکٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے لیکن کچھ لاغز میں مزید خوبصورتی اور اس کے پیٹرنز کو مزید ابھارنے کے لیے برننگ کا پروسس ہوتا ہے اس برننگ کے پروسس میں خاص قسم کا سلوشن جو ہے وہ لاغ پر لگایا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہائر وولٹیج کے ذریعے جو ہے اس کو برن کیا جا رہا ہے اور جب یہ برن ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت سا ایک پیٹرن جو ہے وہ اس شکل بننا شروع ہوتی ہے اور یہ بظاہر دیکھنے میں بڑا خوبصورت ایک پروسس لگ رہا ہے کس طریقے سے برن ہونے کے بعد لکڑی جو ایسا ایسا جل رہی ہے اور اس میں ایک پورا درخت نرما پیٹرن جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے جب یہ پیٹرن بن جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر اس وڈ برننگ کے بعد اس کی صفائی ہوگی اس وڈ کو پروسس کیا جائے گا اور پھر یہاں سے وڈ کو شفٹ کر دیا جائے گا ریزن سیکشن کے اندر جہاں پر ریزن پورنگ ہوگی جو جو جگہ جو خالی جگہ رہ جاتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو قدرتی طور پر کچھ جگہوں پر سراخ ہیں یا کچھ جگہ خالی رہ گئی ہے ان میں بھی ریزن فل کیا جائے گا اور پھر کچھ جگہوں پر یہ برننگ کے بعد اس کی صفائی کر کے جب مختلف ٹیکسیرز اور کلرز آئیں گے تو ایک بہت خوبصور پروڈکٹ بن جائے گا وڈس سیکشن سے تیار وڈس کو شفت کیا جاتا ہے ریزن پورنگ سیکشن میں اس وقت موجود ہے وڈس سرفیس کے ریزن پورنگ سیکشن کے اندر جہاں پر ریزن تیار کیا جاتا ہے جو دوسرا اہم کامپوننٹ ہوتا ہے یہ ایک من میند کامپوننٹ ہے مختلف کیمیکلز کو ملا کے بنایا جاتا ہے اور فورچنیٹی اس وقت ہمائے ساتھ موجود ہے وڈس سرفیس کے کو فاؤنڈر اور ریزن آٹ ایکسپرٹ مسٹر زلکن ہے سلام علیکم زلکن ہے واریکم اسلام اچھے یہ ریزن کے بارے ہم بتائیے گا یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں مختلف کلرز کے اور آپ مختلف ٹیکسرز بنا رہے ہیں تو اس کو بنانا جو ہے کیا بہت ٹرکی ہوتا ہے اس کی کیمیکل ریسپی جنرلی کیا ہوتی ہے یہی ہے کیمیکل ریسپی ہوتی ہیں ہر کمپنی کا ریزن جو ہے وہ الگ ہوتا ہے کسی میں ورن ورن ریشو ہوتی ہے ورن 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 ریشو ہوتی ہے ہمارے پاس ورن ورن ریشو کا ہے 50% ہارڈنر اور 100% ملائے جاتا ہے ملائے جاتا ہے مکس کیا جاتا ہے پھر اس میں متیلی کلرز سی ترو کلرز وہ کسر کی کلرز وہ کسر کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے کس طرح کا کلر چاہتا ہے ٹھیک اور میں نے دیکھا کہ کچھ ٹیکسیس بھی بنے ہوتے ہیں سنہا آپ نے ایک اوشن ٹیبل نکالا ہے جس میں بڑا اوشن وائی لوگ وہ پہلے آپ اس میں رکھتے ہیں چیزیں وہ سب چیزیں الگ ہوتی ہیں اور اس کا پہلے دیزائن سوچتے ہیں کہ اس کو اس ترے کی شکل دیتے ہیں ہاں ابود کے پیٹرن کے اوپر ابود کی جو ہے وہ نیچرل لوگ کیسی ہے اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے آگے جوانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ٹھیک ہے کسٹمر کی رگوائرمنٹ بھی ہوتی ہے بلو کلر کا سی چاہیے گرین کلر کا اسی ساب سے بھی رمجوانا ہو جائے تو اب بظاہر جو ہے جو سب سے مزے کا کام ہوتا ہے ریزن پورنگ کا یہ بھی کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا سیٹسفائنگ سے لگتا ہے کہ اس طرح سے ریزن اپنی جگہ بنا رہا ہے چلیں اب میرے خیال سیم اپنے ناظر پر رکھتے ہیں look at it, beautiful اچھا ساعت ساتھ ایک ٹیچر بنا کے جو ہے وی ایس تا ہیس تا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریزن جو ہے فڈو کالا بہت سیٹسفائن لگتا ہے یہ یوٹیوب پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جو ریزن اسمیں ڈالا جاتا ہے اور کس طریقے زبے ہیں اپنی جگہ بنا رہا ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہوتی اس پردuct کی کہ ایک جانے جانے اس میں نیچرل نیچرل مٹیریل ہے نیچرل وڈ ہے اور دوسری جانے بھی یہ پھر مان میڈ کیمیکلز ہے اس کو فل کیا جاتا ہے اور ایک فیوزن بنایا جاتا ہے جو پھر وڈن اپوکسی پرڈکس بن جاتی ہیں اچھا ایک اور بڑی امپورٹن چیز ہے نازی میں آپ کو بتاؤں جب یہ وڈ آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا ایک بقاعدہ طور پر فکسر بنایا جاتا ہے جس کے اندر یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے اور فکسر کے لیے سب سے پہلے تو وڈ جو آپ نے کلائنٹ کے سائز کے مطابق آپ نے کاٹی ہوتی ہے وہ وڈ رکھنے ہیں اور اس کے بعد جن جگہوں پر ریزن ڈالنا ہوتا ہے ان جگہوں پر بقاعدہ انہوں نے جسنا گلاس لگایا ہے گلاس کو سلیکون سے چپکا کے ان خالی جگہوں کو پور کیا تاکہ یہ ریزن جو ہے باہر نہ نکل جائے اور اس کے علاوہ جو اس کے نیچے ہے وہ پلاسٹک ریپ کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ا مڈی ایف پر اگر اس کو رکھے جس طرح یہ کریں گے تو وہ چپک جائے گا ریزن اس لیے اس کے نیچے پلاسٹک رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو ریموو کیا جائے یہاں پر مختلف ٹیبلز آنزیر پڑے جسنا کہ انہوں نے پور کر دیا ہے یہ آہستہ آہستہ ریزن اپنی جگہ بنائے گا بہت شکریہ زلکر نے آپ سے بات کر کے بڑا سا لگا آگے زلکر نے اس میں مزید پورنگ بھی کریں گے اور ہم آپ کو ساتھ سا دکھائیں یہ جو ریزن پورنگ سیک چی ریزن پورنگ ہوئے helps me get to to tips on ایمام بڑا سا دکھائیں به چیز باش کروں گے هم تم وزیر طوال ریزن پورنگ ve 훨씬 ہے اقسکار ٹانکہ و ضد ٹھیکٹر ٹیبلز ہیں ان کے بھی ڈیزائنز بنائے ہوئے اور اپنی پسند کے آپ ٹیبلز تیار کر سکتے ہیں سکائز در لیمٹ اپنی پسند کی کلرز ان کے ریزنز تیار کروا کے اپنی پرودکس یہاں پر تیار کر سکتے ہیں